وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ الحمدللہ رب العالمين وصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم قال البخاری رحمه اللہ محمد بن جبید بن مطعم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں جو بید بن مطعم سے کنت اطلوب بعیرن لی میں تلاش کر رہا تھا اپنا ایک اونٹ کہاں کس جگہ کیا واقعہ ہے وہ بھی آگے آتا ہے اس سند کے ساتھ اتنا ہی ہے اگلی سند اس میں مزید وضاحت ہے اگلی سند بیان کرتے ہیں اپنے ایک نئے استاد سے امام بخاری فرماتے ہیں وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرٍ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَاعِرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَاعِ بْنِ مُطْعِيمٍ اس لی سند میں امام بخاری کے استاد علی بن عبداللہ ہے وہ سفیان سے روایت کرتے ہیں وہ عمر سے روایت کرتے ہیں اور وہ محمد سے اور محمد اپنے باپ جبیعę بن مطعم سے اس سند میں امام بخاری اپنے استاد مصدد سے روایت کر رہے ہیں اور مصدد جو ہیں وہ سفیان سے اور سفیان عمر سے اور عمر کہتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن جبیر کو سنا اور محمد بن جبیر اپنے باپ جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اس سنت کے ساتھ جو حدیث ہے اس میں کچھ تفصیل ہے جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اَظَلَلْتُ بَعِيرًا لِي میں نے کھو دیا اپنا اونٹ فَزَهَبْتُ أَطْلُوبُهُ پس میں اسے تلاش کر رہا تھا يَوْمَعَارَفَةً آرَفَةً آرَفَةً یہاں کچھ سراحت ہے حضر جبیر بن مطعم کا اونٹ یہ کھو گیا تو وہ اس اونٹ کو تلاش کر رہے تھے اَرَفَةً آرَفَةً آرَفَةً فَرَآئِتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعْرَفَةً بس میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ وقوف کیے ہوئے تھے عرفہ میں فَقُولْتُ تو میں نے کہا هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْس یہ شخص تو اللہ کی قسم حمس سے ہے حمس احمس کی جمع حمس اور حمس قریش کو کہتے ہیں حمس کسے کہتے ہیں قریش کو ان کو حمس کیوں کہتے ہیں قریش کو کہتے ہیں کہ حمس کے اندر حمس کا مانا ہے احمس کا مانا ہے شدید جس کے اندر شدت ہوتی ہے تو قریش جو ہیں یہ شدید قسم کے لوگ تھے ان کے اندر شدت تھی ایک قسم کا تشدد تھا تیزی تھی ان کے اندر تو بارحال حمس جمع ہے احمس کی اس سے مراد قریش ہے احمس تو جو بیر بھی مطمئن کہتے ہیں کہ میں نے اونٹ تلاش کر رہا تھا عرفہ میں عرفہ کے دن تو میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ شخص تو اللہ کی قسم حمس سے ہے قریش سے ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں یعنی قریش کا یہاں کیا کام قریش تو یہاں نہیں ٹھہرتے قریش تو وقوف کرتے ہیں مزدلفہ میں تو آپ یہاں کیوں وقوف کیے ہوئے ہیں یہ ہے حضرت جبیر بن مطمئن کی حدیث اب یہ کب کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت جبیر بن مطمئن کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ حج کیا ہے حجت الویدہ تو حدیث کے انداز سے لگ رہا ہے کہ یہ واقعہ تب کہہ ہے کہ ابھی جبیر مسلمان نہیں ہوئے تھے ورنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور انداز سے کرتے ہیں تو بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ جو جبیر بن مطمئن بیان کر رہے ہیں یہ جاہلیت کا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی حج کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت میں بھی قریش کے طور طریقوں پر نہیں چلتے تھے بلکہ آپ جو ہیں وہ عرفات میں وقوف کرتے تھے جب آپ حج کرتے تھے تو آپ نے جب حج کیا جاہلیت میں تو جاہلیت میں بھی آپ نے عرفات کا وقوف کیا قریش نہیں کرتے تھے تو جاہلیت کے دور کی بات ہے کہ جبیر بن مطمئن کا اونٹ گم ہو گیا وہ اس وقت حج نہیں کر رہے تھے وہ اپنا اونٹ تلاش کرتے کرتے نکلے ہیں عرفات پہنچے تو وہ یوم عرفات تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے تو جبیر بن مطمئن کہنے لگے کہ یہ تو قریش سے ہیں ان کا یہاں کیا کام اگر یہ حج بھی کر رہے ہیں تو ان کو مظلفہ میں وقوف کرنا چاہیے ان کا عرفات میں کیا کام ہے عرفات میں تو غیر عرب آتے ہیں غیر حمص آتے ہیں یہ تو حمص سے ہیں یہ تو قریشی ہیں تو ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تو پھر بعد میں جب حضرت جبیر بن مطمئن اسلام لائے تو گویا کہ انہیں پھر اندازہ ہوا کہ اسلام کے اندر تو قریشی اور غیر قریشی کے حج میں فرق نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرت پر تھے اور وہ صحیح چیز پر تھے اور وہ جاہلیت میں بھی گویا کہ حج میں وہ جو خرافات تھی جو شامل ہو چکی تھی وہ آپ ان میں شریک نہیں ہوتے تھے بعض علماء کے رائے یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ دس ذل حجہ کا ہی ہے حجت الودا کا واقعہ ہی ہے تو اگر حجت الودا کا واقعہ ہے تو حضرت جبیر بن مطمئن حج نہیں کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا عرفات میں تو جبیر بن مطمئن کو حیرانگی ہوئی اس میں پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ اس پہ پھر یہ ایک اتراز آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطمئن تو اسلام لا چکے تھے دو سال پہلے دھائی سال پہلے تو انہیں اتنی دیر میں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ قریش جو ہیں وہ اسلام کے اندر وہ جو ہیں وہ بھی عرفات جاتے ہیں اسلام کے اندر جاہلیت کے دور میں تو وہ نہیں جاتے تھے لیکن مسلمان جو ہیں وہ قریشی ہوں یا غیر قریشی ہوں وہ سب کے سب عرفات کا وقوف کرتے ہیں وہ مزلفہ میں وقوف نہیں کرتے تو اس کا جواب پھر علماء نے دیا ہے کہ اگر یہ حریص چاہے یہ دس حجری کی ہو تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطمئن جو ہیں وہ آٹھ دل حجہ کو جب مکہ فتح ہوا اس میں بھی حج ہوا ہے تاب تھے حج کے امیر اور نوہ دل حجہ میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ حج کے امیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے تو ان حجوں میں حضرت جبیر بن مطمئن بھی شریک نہیں تھے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے دل حجہ کو تو اس میں بھی جبیر بن مطمئن بطور حجی کے شریک نہیں تھے تو اس لیے انہیں علم نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے باوجود کہ قریشی جو ہیں وہ عرفات میں وقوف کرتے ہیں تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا اگرچہ اسلام لا چکے تھے لیکن ابھی انہیں پتہ نہیں تھا انہیں اسی موقع پر پتہ لگا کہ اسلام کے اندر قریشی ہو یا غیر قریشی ہو تو وہ حج کرے گا بارحال قطع نظر اس کے کہ یہ جاہلیت کا واقعہ ہے کہ یہ دس ذل حجہ کا واقعہ ہے جو واقعہ بھی ہو تو بارحال اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرفات میں وقوف کرنا چاہیے قریشی ہو یا غیر قریشی ہو اس میں جاہلیت میں قریش نے اپنے لئے خصوصیت رکھی تھی کہ ہم نے عرفات میں وقوف نہیں کرنا تو وہ غلط ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر بات سنناع الحیات اقمار اللیالی منار الہدات عنام الرجال سنناع الحیات اقمار اللیالی